سلام ایوری ون اینڈ ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل سب سے پہلے ہیپی نیو یئر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو نیا سال اس نئے سال کے ساتھ میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ آپ لوگ کے پاس آئی ہوں تو اس ریسیپی میں ہم بنائیں گے جھٹ پٹ سے موڈلز کے پکوڑے تو یہ آپ دیکھ لیجئے بہت ہی آسان ہے اور بہت جلتی پکچانے والے چیز ہے آج کل ہر کو ہی جاتا ہے کہ وہ جلتی سے کچن میں جائے اور جا کے بنا کر کھا لیں تو اس کے لیے تو بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ آپ سنیکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ تب بنا کے کھا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے جو آپ کے گھر میں چیزیں اویلیبل ہیں انہی ہی سے ہم نے یہ ریسیپی ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ رہے جی ہمارے نوڈلز کے پکوڑے چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہے سب سے پہلے یہ والے دو نوڈلز کے پکوڑے یہ دو ہی بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس لیے آپ کو دو ہی پکٹس ضروری ہیں اس کے بعد ان کو ہم نے اس طرح سے پین میں نکال لینا ہے ان کی سیزننگ اس میں ایڈ نہیں کرنی ہم نے پہلے ان کو بوائل کرنا ہے پانی ڈال کے یہ میں نے ان میں پانی ڈال کے ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہ بوائل ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بوائل ہو رہے ہیں بوائل کر کے ان کو چھان لینا ہے ایک اس میں اس میں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس میں چھاننا ہے ہم نے چھاننا ہے ایک چھابی میں منس کے کوئی ٹوکری لے لینا ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے دو نوڈے توڑ لینا ہے اس میں اتنا نمک ڈالنا ہے بلکل ہاف سے بھی کم نمک ڈالنا ہے کیونکہ سیزننگ میں نمک ہوتا ہے یہ کالی مچ ڈالنے لگی ہمیں اتنا جتنا میں نے نمک لیا سیم اتنا ہی میں نے کالی مچ اس میں ایڈ کر دیا ہے تک کہ تھوڑا سپائسی زور ہو جائے اس کے بعد یہ اس کی سیزننگ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں اس کے پیکٹ میں جو مسال ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکسی مکسی کر دینا ہے پھینٹ دینا ہے اب جی میں اس کو مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں کیمرہ آف کر کے اب مکس کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ جی مکس ہو گیا اچھی طرح اس کو مکس کر دیں تاکہ لمس نہ رہیں نہیں تو آپ کہیں گے یہ ریسیپی آپ نے کیا بنا بتائی ہے ہمیں اور اس کے لمس آپ کے موں میں ایک جگہ مینز کے آپ کو ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا دوسری جگہ ٹیسٹ نہیں ہے اس لئے اچھی طرح پھٹ لیں اس کے بعد یہ جو ہم نے نوڈلز کو چھان لیا تھا ان کو تھنڈا ہونے رکھ دیں گے اس باول میں جب تک یہ تھنڈے کر لینے کے بعد اس میں یہ سارا جو ہم نے انڈے کا پھینٹ کے مسالہ بنایا تھا سیزننگ اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینے اچھی طرح تاکہ مسالہ ایکوالی جو ہے سب نوڈلز میں چلا جائے اس کے بعد اب آپ کو یہ بہت زیادہ ویٹ لگے گا آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں وہ میں بھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں اس کو پہلے مکس کر لینے اچھی طرح بعد میں ہم باقی چیزیں سمیٹ کریں گے یہ اب مکس ہو چکے اب میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ یہ والے اتنے سائز کے اکھر کے میں دیکھیں یہ ایک ڈال دیا یہ دوسرا ڈال دیا اب جی ہم اس کو کریں گے مکسی مکسی یہ جی میں نے مکس کر لیا اور اب میں آپ کو مکس کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی ویٹ نہیں ہیں اب اب جی ہم پلیٹ میں ٹیشو اکھلاتے ہیں کیونکہ اب ہم فرائے کرنے لگے ہیں پکوڑے پکوڑے فرائے کر کے ہم اس پلیٹ میں لکھیں گے تاکہ ٹیشو سارا آئل پکوڑے فرائے کریں گے اب ہم ایک پہن میں آئل ڈال کر اس کو گرم کریں گے اور پھر اس میں ہم پکوڑے فرائے کریں گے آپ کو کم آئل میں فرائے کرنے ہیں تو آپ نون سٹک پہنے لے سکتے ہیں اگر آپ کو آئل سے کوئی ایشی نہیں ہے تو آپ اس طرح کے پین میں بھی فرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ چمچ لے لینا ہے اور اس کے حساب سے چمچ کے ساتھ ہی اس طرح سے پکوڑے ڈال دینے ہیں اب میں سارے آپ کو ڈال کے دکھاتے ہیں میں نے سارے پکوڑے ڈال دیئے اور اتنی فلیم پہ ہی رکھنا ہے آپ نے تاکہ پکوڑے جلے نہ اگر آپ تھوڑے زیادہ کرسپی پسند کرتے ہیں جیسے مجھے بہت کرسپی پسند ہے تو میں تھوڑے زیادہ فرائے کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو سائٹ پلٹ دی ہوئی ہے ایک سائٹ سے پک چکے ہیں میں زیادہ فرائے کروں کیونکہ مجھے زیادہ کرسپی پسند ہے تو جی اب میں یہ ہمارے توفانی نوڈلز پکوڑے تیار ہیں یہ جی تھوڑا سی ہے ایڈریفٹنگ شیڈیٹنگ مار کے تو جی ان کو ہم نے ہلا دیا زلزلہ نہیں آیا تھا پریشان مت ہوئے گا یہ ہمارے جی ایک سلوٹ ہم لوگوں نے پکوڑے کی تلی ہے فرائے کر لی ہے تو ہم نے اس کو پلٹ میں نکال لیا اس طرح سے تھوڑی سی پریزنٹیشن بھی اچھی کیا کریں تاکہ کھانے کا زیادہ اچھے سے دل کریں یہ دیکھیں ایک سلوٹ ہماری پک چکی ہے دوسرے ہم فرائے کر رہے ہیں یہ پکڑے بہت ہی ہسان ہوتے ہیں اور بہت ہی جلدی پک چاہتے ہیں آپ بھی بنائے گا اور آپ بھی دعائیں دیں گے کہ بہت ہی ہسان ہے بہت ہی لعزیز ہیں یہ جی میری دوسری سلوٹ فرائے ہو رہی ہے تو یہ تھی جی آج کی میری ریسیپی نوڈلز فکوڑے کی آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا چینل کو سبکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا اس کے ساتھ میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ